سسریہ کال میں ہوں سنام جد ناظرین سترہ سال کے طویل عرصے کے بعد انڈیا نے اپنا پہلا ائرکرافٹ ایریر جو ہے وہ بنا لیا ہے اور اس کا جو نام انڈیا نے رکھا ہے وہ ہے آئی این ایس وکرانت اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ سی اے کے سٹورنٹس موجود ہیں کہ انڈیا کی ایک کتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ سترہ سال کے طویل عرصے کے بعد سترہ سال کی طویل جدو جہد کے بعد انڈیا نے اپنا پہلا ائرکرافٹ کیریر جو ہے وہ تیار کر لیا اسلام علیکم علیکم کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک آپ نے اپنے نام بتائیے گا میرا نام ہے سائم اسگر محمد تارک مجھے بتائیں کہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے انڈیا نے اپنا پہلا ائرکرافٹ کیریر جو ہے وہ تیار کر لیا اور اس کا نام دیا ہے اس کو آئی این ایس وکرانت کیا کہیں گے انڈیا کی کتنی بڑی اچیومنٹ ہے سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ یہ انڈیا نے امپورٹ نہیں کیا خود بنایا ہے اور وہ بھی سیونٹین ہیئرز کی سٹرگل ایفرٹ اور کوششوں کے بعد تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور اگر دیکھا جائے ریاکشن کے حساب سے تو انڈیا بریٹش پی ایم نے انہیں وہ کیا کنگریچولیٹ کیا اسرائیل ریشیا اور امریکہ سے بھی ان کو کافی اپریسییشن ملی ہیں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ تھوڑا آگے آجیں اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا کہیں گے انڈیا کی اس کامیابی پر انڈیا نے اپنا پہلا ائرکرافٹ جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے اور اس کو اپنی نیوی میں شامل بھی کر لیا ہے نو ڈاؤٹ اچیومنٹ ہے تو یہ دیکھا جائے گا جو وہ ائرکرافٹ ہے وہ صرف جنگی سمان کیری کرے گا آپ کو بھی پتا ہے آپ نے ریسرچ کی ہوگی اس پہ تو بات یہ ہے کہ کیا ہم انسانی جو بیسک نیڈز ہیں وہ پوری کر چکے ہیں ہماری جو اتنا عبادی ہے دنیا کی دوسری بڑی عبادی ہے میرے خیال میں چینہ کے بعد تو کیا ہم نے ان کو واشروم دے دیئے کیا ان کو ہم نے جو بیسک نیڈز ہیں وہ دے دیئے ہیں نو ڈاؤٹ انڈیا نے ورک کیا ہوا ہے الیکٹری سیٹی ہے جیسے یہ چیزیں دی ہوئی ہیں مطلب سستیاں ان کی یہ پانی سے ان کا سارا کچھ بنتا ہے تو ان کو یہ چاہیے کہ اب انہیں انسانوں کو ریلیف دینا چاہیے انویشن ہے اچیومنٹ ہے اچھی چیز ہے ریسرچ سنٹر ہیں تو میرے خیال سے انسانوں کو فائدہ دیا جائے نہ کہ ہم جنگی سمان تیار کر لیں نو ڈاؤٹ انہ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمیں انسانوں کے فائدے کے لیے کام کرنا چاہیے نو ڈاؤٹ انڈیا اپنی عوام کے لیے بہت کام کر رہا ہے ہم سے تو بہت بہتر ہے اگر ہم اپنی بات یا ہم ہر معاملے میں انڈیا کا کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ تو انڈیا پاکستان سے زیادہ اپنی عوام کو فسیلیٹیٹ کر رہا ہے ہر لحاظ سے کر رہا ہے میڈیکل سیکٹر میں دیکھ لیں یہاں ہمارے میڈیکل سیکٹر سے جو لوگ بیلونگ کرتے ہیں یا جن کے جو ہیں گھر والے یا پیارے جو ہیں اگر کوئی بیمار ہو جائے ہیں انہیں علاج کی ضرورت پڑتی ہے تو سپیشلی علاج کیلئے وہ انڈیا جاتے ہیں نو ڈاؤٹ انڈیا بہت سارے سیکٹر میں پاکستان سے آگے ہے لیکن اگر ہم بات کریں خاص کر اپنے دیفنس سسٹم کا یا دیفنس سیکٹر کا تو ہمارا ایک کمپیریزن بنا رہتا ہے کہ ہمارا دیفنس سسٹم آگے ہے یا ان کا دیفنس سسٹم آگے ہے ہم اپنی آرمی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ اپنی آرمی کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس اچیومنٹ کے بعد آئی این ایس وکرانت کے بننے کے بعد آپ کیا کہیں گے اب دیفنس سسٹم کے لحاظ سے کون آگے ہے یہ بہت بڑا ایج ہے ٹھیک ہے انڈیا کے پاس ہماری جو آرمی ہے وہ کافی مطلب آپس میں کمپیٹ کرتے رہے تھے انڈیا آرمی اور پاکستان آرمی اور جیسے ہی انڈیا اگر ان کے پاس ایک تھا تیجہ فائٹر تھا تو ہمارے پاس ایف سسٹین اور جی ایف تھنڈر ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم نے چائنا سے منگوا ہے ہاں وہ ہم نے چائنا سے منگا ہے تو ہم کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو بہت بڑا ایج ہے یہ شاید ہم میٹ نہیں کر پائیں گے اگلے دس پندرہ بیس سالوں میں بھی میٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ائرکرافٹ کریئر جو ہے یہ میرے خیال میں کوئی پانچ کنٹریز کے پاس ہے اس ٹائم ٹھیک ہے امریکہ اگر بہت بڑا وہ سمجھا جاتا ہے ملٹری میں ایڈوانس سمجھا جاتا ہے امریکہ کے پاس گیارہ ہیں ہاں تو وہ اس کی جو موبیلائزیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے نیویل موبیلائزیشن ہے ٹھیک ہے ایران کے سامنے دیکھ لو یا پھر چائنا کو کنٹین کرنا ہو تو اس میں وہ بہت آگے ہے کیونکہ وہ جنگی ہیلی کارپٹر ہوتے ہیں ان کو وہ کیری کر لیتے ہیں تو انڈیا کے پاس یہ آگیا ہے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان اس میں میٹ نہیں کر پائے گا آپ کیا کہیں گے ہم ایسا ائرکرافٹ کیریئر کب تک بنانے گے یہ دیکھا جائے تو ہمارے پاس ریسارچ سینٹر تو نہیں ہے اب جیسے سیمپل چیزیں ہیں ہمارا ڈومیسٹک پروڈکٹ ایگری کلچر ہے سیٹ کارپوریشن کبھی نہیں ہے ہمارے پاس ریسارچ سینٹر تو پاکستان اس چیز میں ایکسپارٹ ہے بہر سے منگوا لے گا امریکہ سے لے لے گا کہہ گا ہم طالبان فلان طالبان کے ساتھ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ ہماری یوز کر لیں ترمینل جگہیں جو ہوتی ہیں جنہیں سیمپل اڈے کہتے ہیں تو یوز کر لیں تو ایک آدھ ہمیں دے دیں تو وہ پاکستان لے لے گا اپنے بات کی طالبان کے حوالے سے ابھی ریسنٹلی افغان طالبان نے پاکستان کو وان کر دیا اس بات پر کہ وہ امریکہ کو اپنے اڈے دینا جو ہے وہ بند کر دے ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا پاکستان اس چیز میں بھی ایکسپارٹ ہے تو انہیں تھوڑی بہت گندم دے دے گا طالبان کو ویسے بھی وہ فوڈ کرائسز میں ہیں تو ڈپلومیسی سے انہیں منا لے گا ہم نے یہ جگہ نہیں دی تو پھر جگہ بھی دے دے گا تو پاکستان کی ایک ڈیریکشن نہیں ہے امریکہ کو بھی پکڑتا ہے طالبان کو بھی پکڑتا ہے طالبان بسیکلی پراکسی کس کی انسٹال ہے ہمارے پاکستان کا ہی گفت ہے اگوانی بھائیوں کو میں چھوٹا ہوتا تھا میچ دیکھتا تھا تو اگوانی سپورٹ کرتے تھے ہمارے دوست اگوانی ادھر میٹریک ایف ای سی میں پڑھتے تھے مثالی زکریہ عبدالین تو سپورٹ کرتے تھے انڈیا کو تب اگوانی سان کی ٹیم نہیں تھی تو میں کہتا تھا یار یہ کیوں سپورٹ کرتے ہیں انڈیا کو تو تب پتہ چلا کہ انڈیا انہیں ریلیف دیتا ہے ہم انہیں ڈیفرنٹ طرح کے گفت دیتے ہیں تو پاکستان کر لے گا یہ لیکن ان کی ریسرچ ہے انڈیا کی وہ اور بنا لے گا تو ان کا نیول سسٹم مضبوط ہو جائے گا پاکستان ادھر سے لے لے گا پاکستان بھی نیوکلئر آٹامک پاور ہے تو خاصا فرق نہیں پڑنے والا مجھے نہیں لگتا کہ پڑے ابھی ہمیں سننے میں آیا ہے کہ ہم نے چائنہ کو اس طرح کا ہی ایک پروجیکٹ ایک جو ہے آئیٹم بنانے کا آرڈر دے دیا ہے کہ ہمیں بھی ائر کرافٹ کیریر بنا کر دیا جائے ہاں اوویسلی یہ جو بہت بڑا ایج ہے انڈیا کے باس ہم ایکسپرٹ ہیں ہم آئی ایم ایف سے لیں جہاں سے بھی لیں بوکھے بھی مرے نا ہم کسی نہ کسی کو ہائر کر لیں گے جو اپنی پاپولیشن ہے ان کو ہم ایز ایک کچھرا یوز کریں گے ہمارے پاس ایک سو بیس سٹامیک وار ہیڈز ہیں اور انڈیا کے پاس ایک سو دس یا کوئی پندرہ اتنے تک ہیں ٹھیک ہے ملتے جلتے یہ ایڈلیس ہوتا رہتا ہے دیفینس میں یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان آپس میں ملتے جلتے چلتے رہیں گے سلاب آیا ہوا عام عوام مر رہی ہے بیسک فیسیلیٹیز نہیں ہے ایڈوکیشن سانٹ انفرسٹریکچر ان پہ پیسہ نہ لگائیں بجٹ کٹ آف کر کے ڈیفینس پہ لگایا جائے گا اور ائرکرافٹ کریئر لیا جائے گا نو ڈاؤٹ آپ میں بلکل صحیح بات کہ ہمارے بجٹ کا بہت بڑا حصہ یہاں تک کہ ہمارے ساتھ انڈیا کے بھی بجٹ کا بہت بڑا حصہ ڈیفینس پہ لگتا ہے تو ہم کب تک اتنا اپنا بجٹ کا بڑا حصہ ڈیفینس پہ ہی لگاتے رہیں گے دونوں کنٹریز کا دیکھا جائے انڈیا کا کہتے ہیں جی فورت لارجسٹ اکانومی ہے بھئی وہ ٹوٹل ہے ایک عرب کا کنٹری ہے ٹھیک ہے اس کو جو ٹوٹل اکانومی ہے وہ فورت نمبر بھی آتی ہے مگر اگر جی ڈی پی پر کپیٹا دیکھا جائے تو انڈیا ٹاپ ہنڈرڈ میں بھی نہیں آتا اور سیم از ایکیس پاکستان زندگی گزار رہا ہے ٹھیک ہے تو بیسک ویسیلٹیز نہ انڈیا میں ہیں نہ پاکستان میں ہیں میں کہوں گا کہ انڈیا میں پاکستان سے ایس کمپیر ٹو صحیح ہیں ایڈوکیشن ہے میڈیسن کے حوالے سے دیکھ لوگ کہ وہ خود منفیکچر کرتے ہیں اگری کلچر کے حوالے سے کافی ایڈوانس ہو چکے ہیں مگر اگر دیکھا جائے تو دونوں ڈیفینس پہ لگائی جا رہے ہیں عام عوام کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہے آپ کیا کہیں میں بالکل یہی بات کہوں گا دیکھئے شہر ہمارا لاہور شہر ہے ان کے ڈیفرنٹ شہر ہیں شہری زندگی تو ٹھیک ہے اور شہروں میں بھی ہمیں لوگ ملتے ہیں فوٹ پاٹ پہ سوئے ہوئے تو اگر ہم دھیاتوں کا رکھ کریں تو ادھر بھی یہی حال ہے عوام پڑھی لکھی نہیں ہے ایک فیملی کے دس دس بارہ بارہ پندرہ بارہ بچے ہیں خدا رات دونوں کنٹری ایڈیا ایمرجنگ ایکانومی ہے نو ڈاؤٹ ہے وہ کہتے ہیں ہم ڈیویلپ بھی بان جائے گے یہ تب تک نہیں بنے گے جب تک پاپولیشن یہ فیوڈر لارڈ ہیں پالیٹکس ان کو کنٹرول کریں اور دوسرا ریسرچ سنٹر بنے ہیں انڈیا نے ریسرچ سنٹر بنے ہوئے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنے پڑے گا اب جیسے ڈیزل مہنگا ہوا ہے تو ہم نے پاکستانی وام سولر سسٹم پہ شفٹ ہو رہی ہے جیسے کہ ہمارے گھر میں ایک ٹوپیل لگا ہے وہ سات لاکھ کا لگا ہے وہ سولر سسٹم پہ وہ میں نے سنائے کہ چینہ کی کمپنی سے ہم نے ایمپورٹ کروائے ہیں ایک ایجنٹ کو دیئے ہیں پیسے اس نے ہمیں ایمپورٹ کروا کے دیا ہیں خدا رات انسانیت کے لیے ریسرچ کے لیے چیزیں بنائیں نہ کہ جنگی سمان بناتے جائیں اور اب دیکھیں بڑی حصی آتی ہے اس پہ وہ اتنا ستارہ سال کی محنظ صرف جنگی سمان کو ادھر ادھر لے کے آئے گا انسانیت کے لیے وہ کچھ نہیں کرے گا تو اس کے لیے جنگی سمان بنائیں کہ یہاں تک انسانوں کو بھی پاپولیشن کو بھی کنٹرول کریں لیجیسلیشن بھی کریں اس پر عمل بھی کریں بہت اچھا ہے انہوں نے پوائنٹ ریس کیا میں اسی کو یہ آپ کے ساتھ کنٹینیو کرنا چاہوں گی آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے جو جنگی جہازی بیڑے ہیں ہم ان سے ہمیں فائدہ کوئی حاصل ہونے والا ہے کیونکہ یہ جو دور ہے نا اس میں چلتی ہے ٹیکنالوجی وار ایکنومکل وار ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے سازوں سامان کس طرح کے کچھ جنگی ہتھیاروں کی ضرورت رہی ہے آج کل کے دور میں آج کل کے دور میں بے شک ایکانومی کا ارہہ ہے ٹھیک ہے جس کو ایکانومی سٹرانگ ہوگی وہ زیادہ ایڈوانس ہوگا کیونکہ وہی پھر ڈیفینس پہ ایکسپینڈ کر پائے گا ٹھیک ہے مگر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آج کل جو ہے کنٹریز آم لیس ہو جائیں ان کے پاس سارے میں بلکل بھی نہ ہو کیونکہ ایز ایڈیفینس آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑ جاتی ہیں اب دیکھو انڈیا اور چائنہ کی جنگ ہوئی سکسٹی ون میں اور انڈیا ہار گیا تو وہاں سے انہوں نے سیکھا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ وہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو چائنہ کے پاس نیول ایڈوانسمنٹ تھی می بھی امریکہ نے انڈیا کو مزید سپورٹ کیا ہو اس میں ائرکرافٹ کیریئر میں تو یہ بہت بڑا ایج ہے ٹھیک ہے اس سے چائنہ کے ساتھ ان کی جو ریولری ہے اس میں انڈیا کو ایڈوانسمنٹ ملے گی یہ سین ہوگا آپ کو پتہ ہے ہم اپنے ہر کام کے لیے اپنی ہم نے کوئی سیٹلائٹ بھی لانچ کرنی ہو ہم اس کے لیے بھی چائنہ کو دیکھتے ہیں ہم نے آج تک ایون کے پاکستان نے بہت سارا سامان ایسا ہے جو چائنہ میڈ بنا ہوا بکتا ہے ہم چائنہ کی چیزیں سستی لے لیں گے دوبارہ خریدیں گے بار بار خریدیں گے لیکن پاکستان میڈ چیزیں نہیں ہم بناتے نہ ہم کوشش کرتے اگر چلے اکا دکا لوگ کوشش کر کے بنا بھی لیتے ہیں تو عوام کو اپنی ہی عوام کے بنائی ہوئے مطلب پاکستانیوں کو اپنی ہی عوام کے بنائی ہوئے چیزوں پر ٹرسٹی نہیں ہے وہ کہیں گے نہیں بھئی ہم چائنہ خرید لیں گے ہم پاکستان میڈ نہیں خریدیں گے فاسٹ افال یہ ہے کہ ہمارے کنٹری میں ایڈوکیشن اور جو یونیورسٹیز ہیں اتنی ایڈوانس نہیں ہیں ان میں جو سلیبس پڑھا جاتے وہ بہت ہی آوٹ ڈیٹڈڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ریسرچ انویشنز کریٹیویٹی انویشنز کوئی چیز ہی نہیں ہے ٹھیک ہے بہت ہی آوٹ ڈیٹڈڈ سلیبس پڑھایا جاتے ہیں اور وہ یہ محول ہی نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھیں سیونٹی پرسنٹ جو پاپولیشن ہے وہ کیا ہے یا لیبر ہوں گے ہم میڈلیز کو ایزا لیبر پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یا یہاں پہ مطلب کہ فیفٹی پرسنٹ ہوتی ہیں وومن وومن ایڈڈکیشن یہاں پہ آپ حال دیکھ لیں ویلیج میں چلے جائیں تو ایڈڈکیشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کنٹری بیک ورڈ ہے کنزرویٹیو ہے پشتون پاپولیشن کو دیکھو وہاں پہ پرائمری کے بعد عورتوں کو پڑھایا ہی نہیں جاتا تو مطلب سو ہنڈڈ پرسنٹ میں سے فیفٹی پرسنٹ وومن جو ہیں ان کو یا تو آپ پڑھاتے نہیں ہیں یا آپ اس کو جاب نہیں کرنے دیتے ٹھیک ہے تو اس سے پھر کیا کنٹری آگے گروہ کرے گا فرسٹ اف آل سیکنڈلی یہ ہے کہ جو میل میں جو پڑھتے ہیں ان کا بھی ایڈکیشن کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ جو باہر کے مدلیسٹ کہہ لیں تو وہ جو انڈیا کے ہوتے ہیں ان کو زیادہ پریفر کرتے ہیں پاکستانی کو اتنا زیادہ پریفر نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہ سینہ ہے بائکس پروائیڈ میڈلیسٹ کو انڈیا کرتا ہے اور انڈیا کا اور ہمارا کامانے دونوں لیبر بھی پروائیڈ کرتے ہیں میڈلیسٹ کو تو اب دیکھیں انہوں نے بھائی نے بات کی کہ ایڈکیشن سسٹم جو پاکستان کا ہے انڈیا کا بھی سیم ہے ہمارے ساتھ وہاں پہ بھی فیمیل کو ایڈکیشن نہیں کیا جاتا اور آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں وومن امپاورمنٹ زیادہ ہے پاکستان کی نصپر ہو سکتا ہے 10% 10-15 کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے زیادہ نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کیونکہ منٹیلیٹی ہماری سیم ہے ادھر بھی ہمارے پشتون ہم ہیں پشتون بھائی ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی مسلم ہیں دونوں کنٹری کا چیلنج ہے کہ ہمیں فیمیل کو ایمپاورمنٹ کرنا ہے اور وہ ہوگا ایڈکیشن کے ذریعے اور ریسرچ سنٹر کے ذریعے اور یہاں پہ انہوں نے بڑی لیول کی بات کیا کہ ہم رٹا لگوا کے ایگزام پاس کرا دیتے ہیں اور ہائر ہم چینہ کو کرتے ہیں پاکچین دوستی پھر ہم کہتے ہیں زندہ بات ہمیں اپنے اوپر ٹرسٹی نہیں ہے کہ ہم چیز بنائیں اور اس کو یوز کریں یہ ایسا ہوتا رہا تو پتہ نہیں نیکسٹ کیا ہوگا کہ ہم چیز کے لیے جیسے ہم پینڈال شاٹ ہے پتہ نہیں کیوں شاٹ ہے وہ بہر سے آئے گی تو کھائیں گے ورنہ نہیں ہم اپنی درد کی گولی بھی تب تک نہیں کھا سکتے جب تک وہ باہر سے نہ آئے کیونکہ ہم پینڈال نہیں بناتے اب فلڈڑیڈ ایریا میں تین کروڑ عوام ان سے پوچھا یہ کیوں ایسا ہے کہتا ہے بھائی ڈالر اوپر جا رہا ہے یہ ایمپورٹ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی جائے گی ڈیزل ہے اور ہمارے نیو ہالینڈ ٹریکٹر ہیں ساری ہماری چیزیں ہیں تو انڈیا اس چیز میں آگے ہے وہ یہ بیسک کچھ نہ کچھ وہ خود بناتا ہے باقی یہ ساری چیزیں ہم بہر سے منگواتے ہیں یہ ہمارے لیے ایمین یہاں پہ آپ گاڑیاں دیکھ لیں تو کافی ایمپورٹڈ ہوں گی تو اس چیز کو ہمیں اپنے مائنڈ سے اتارنا ہوگا سیکلوجیکلی ہمیں سٹرانگ ہونا ہوگا کہ ہمیں آپ خود چیزیں بنا کے یوز کرنی ہے تھوڑا ٹائم لگے گا کوئی نہیں خیر ہے تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے ورنہ بدا نہیں پھر پینا ڈال بھی نہیں ملنے والی بلکل انڈیا اسی لیے بہت آگے ہیں ہم سے کیونکہ انڈیا اپنے ملک میں اپنی پروڈکشن خود کرتا ہے کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہوگی جس کی پروڈکشن انڈیا نہ کر رہا ہو اور اب تو انڈیا نے امپورٹ کرنے کی بجائے اپنی چیزوں کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے ایون کہ آپ نے گاڑیوں کا بھی ذکر کیا تو پاکستان میں جیسے کہ ہم گاڑی امپورٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں فورچونر کی قیمت کیا ہے کیا آپ انڈیا میں فورچونر کی قیمت دیکھ لیں زمین آسمان کا فرق ہے جو گاڑی ہم آلٹو یہاں پہ اٹھائیس لاکھ کی لے رہے ہیں انڈیا میں اس سے بہتر گاڑی اس سے بہتر گاڑی ہمیں پانچ سے چار میں پانچ لاکھ میں ایزی لی مل جاتی ہے کیوں کیونکہ وہ اپنی چیزیں خود بناتے ہیں مینی فیکچر خود کرتے ہیں ہم باہر سے منگواتے ہیں ہمیں ڈیوٹی پڑتا ہے کسٹم پڑتا ہے جس کے ویسے چیز کی قیمت یہاں سے یہاں چلی جاتی ہے انڈیا کو کتنا ایج ہے اپنی پروڈکشن خود کرنے کا اب دیکھیں جی چیزیں خود تب بنائیں گے جب ایک انوائرمنٹ اچھا ہوگا ٹھیک ہے پولیٹیکل سٹیبیلٹی ہوگی ہمارے جو کنٹری کی پریارٹیز اور جو پریفرنسز ہیں وہ کچھ اور ہیں کیونکہ ہمارا فورٹی یئرز ملٹری جنرلز نے رول کیا ٹھیک ہے تھرٹی یئرز انڈیریکٹلی رول کیا تو جب ایک آرمی کسی ملک پہ ڈکٹیٹ کر رہی ہوتی اور رول کر رہی ہوتی اس کی پریفرنسز ہوتی ہیں ساتھ والے کنٹریز کے ساتھ جنگیں ایوان ہر دیپارٹمنٹ کے اوپر نیوٹرل بیٹھا ہوا ہے آپ دیکھیں نا ایجوکیشن اب لاسٹ ٹائم ایک لڑکی تھی وہ فارن کوالیفیکیشن تھی اس کا نیم آمنہ تھا اس کا انٹریوی وہ ٹوئٹ کا لائے ہو تھا اس نے کہا میں نے یہ ڈیزاسٹر مینیجمنٹ جو پاکستان کا ہے اس میں اپلائی کیا تو انہوں نے کہا بھائی ہم جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ پوسٹ ڈیزاسٹر مینیجمنٹ ہے ہمارے آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے لڑکی کو کہا گیا وہ پری ڈیزاسٹر مینیجمنٹ ہے تو لڑکی حران ہوئی اور واپس سلی گئی اس کا کل ٹوئٹ آیا ہوا تھا کہ آپ تباہی ہو گئی آپ نے اب جو ہم نے اوپر نیوٹرل بٹھایا اس کی بیچارے کی تعلیمی میٹریک ہوتی ہے میں اب کہنا چاہوں گا ٹھیک ہے میرے مامو ڈی جی ہیں مطلب ڈیریکٹر ہیں ایک ڈیویجن کے ڈی جی خان ڈیویجن کے تو وہ کہتے ہیں تو جس ملک پہ آرمی نے اوورٹیک کر لیا تو اس ملک کا کیا ہوگا وہ جنگو میں حصہ لے گا ہم نے دیکھا ہم نے افغانستان میں جنگیں کریں ریشیا کے خلاف لڑے پھر امریکہ کی وار لیٹ ٹیروریزم جو تھی اس کا حصہ بنے ٹھیک ہے یمن میں بھی ہم نے اپنی آرمی بھیجی جنرل زیاوالحق کے دور میں ہم نے جورڈن میں فلسطین کا قتل عام کیا تھا وہ بہت مشہور وہ بات ہے ٹھیک ہے تو ہم ہمیشہ جنگو میں رہتے ہیں اور ہم وار منی پر یہ کنٹری چلا ہے اس کی جو ریال ایکانومی تھی وہ نہیں ہے ریال تب آئے گی جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تب کیا ہوگا تب ایجوکیشنل اور دیپارٹمنٹل ریفارمز آئیں گی سٹریکشنل ریفارمز آئیں گی تب ہر دیپارٹمنٹ اپنا کام کرے گا ایفیشنسی کے ساتھ گریٹسٹ آؤٹپورٹ کے ساتھ اور ہر دیپارٹمنٹ کو یہاں پہ اب ویک ہو چکا ہے کیوں کیونکہ وہ انٹر فیئر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب ہر دیپارٹمنٹ اپنا کام کرے گا کنٹری کو ایجوکیٹ کیا جائے گا ایک پڑھا لکھا جو ورک فورس ہوگا جو کہ ایمپلائز ہوں گے پڑھے لکھے وہ انسٹیٹویشنز اس کو آگے لے کے جائیں گے ٹھیک ہے پھر ہوگا کہ ہم اپنی کریئیٹیویٹی کریں انویشن کریں اور یہ سارا کچھ نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں ان کے اندر ایک شعوری لیول اتنا نہیں ہے کہ وہ کنٹریز کے ایشوز پر بات کر لیں پارلیمنٹ میں چلے جائیں وہاں پہ کیا بات ہوتی ہے شخصی گولہ باری ہو رہی ہوتی ہے اس نے یہ کہہ دیا اس نے یہ کہہ دیا کسی بھی ایجنڈا ایکٹیویٹیز یا ملکی پلان پر ڈسکیشن بلکل نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتا کہ عام جو پاکستانی ہے اس کو کیا پرابلمز ہیں لیکن سلاب آیا ہوا تو وہ ڈیمز بنانے کے لیے بلکل وہ نہیں ہے ہمیں اسٹریلیا سے سیکھنا چاہیے اب ہولیسٹین فریزین اسٹریلیا میں گئے ہیں تو وہ تیس چالیس لیٹر تک دودھ دیتی ہیں تو اب ہمارے ہاں جو پہلے تو گئے ہیں وہاں سے ایمپورٹ کروائی جاتی ہیں ایمپورٹ کروانے کے بعد ان سے دودھ نکالنے کے لیے وہاں سے مشینیں بھی ایمپورٹ کروائی جاتی ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ پاک نے ہمیں یہ جو ایگریکلچر ڈمیسٹک پرڈکٹ دیا ہے اس میں بہت کچھ ہے ہم عام ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہم فروٹس ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایونکہ میں نے تو سنا ہے کہ تو ہمیں اسٹریلیا کو دیکھنا چاہیے اس نے ڈہری کو ایک انڈسٹریل پرڈکٹ بنا دیا ہے تو میں سی اے کا سٹوڈنٹ ہوں ہمیں ایک انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹنڈر پر آیا جاتا ہے اگریکلچر کے بارے میں تو اس میں گین لی بغیرہ لی بہنسیں لی اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ تو سر بتا رہے تھے بھئی آپ تو آپ چارٹر اکاؤنٹنگ بھی بھان جائیں تو اسٹریلیا میں جاب کریں وہاں پہ آپ کو فارم پہ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ آپ تو اسٹریلیا نے ڈہری پرڈکٹ کو ایک جو گھرے لو پرڈکٹ تھا وہاں سے انڈسٹریل پرڈکٹ بنا دیا ہے تو ہمیں اسٹریلیا سے سیکھنا چاہیے اس نے اگریکلچر میں بہت ترقی کیا ہے اور دیکھیں تو ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے ہمارے یہ قادر پٹیل تھے منیسٹر تو وہ ہنس رہے تھے کہ ہمارے ملکہ میار کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ ہمارے جو ایجوکیشن منیسٹر ہیں وہ ہی پڑے لکھے نہیں ہیں تو ایجوکیشن کا لیول ایجوکیشن منیسٹر ہیلتھ منیسٹر جو بھی منیسٹر آتا ہے وہ اس لیول کا پڑا لکھائی جب نہیں ہوگا تو وہ یہاں پاکستان کی ترقی کے لیے کیا کام کرے گا اب ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ سترہ سال چلے سترہ سال بے شک لگائے لیکن انڈیا نے ایک اچیومنٹ تو کی ہم نے پچھلے پچھتر سالوں میں اپنے ملک کے لیے کیا کیا ہمارے ملک کا حال دیکھیں پچھتر سالوں میں ہم نے کیا کیا ہم ڈیمز ہی نہیں بنا سکے ہمیں پتہ ہے کہ سلاب ہمارے ملک کا ہر سال کا مہمان ہے ہر سال آنا ہے نا سلاب نے ہم نے ڈیم نہیں بنائے ہم نے سندھ میں ایک ڈیم نہیں بنایا وہ دیکھیں دریائے سندھ بن گیا فرنی سہل مگوا لیں گے بھجلی بنائیں گے آئی ایم ایف سے پیسہ لے لیں گے اب انڈیا اس چیز میں آگے ہے انہوں نے چالیس کے قریب ڈیم بنا لیا ہے چناب کے اوپر وہ جب بھی اب انڈیا کو چاہیے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے ہمسائیوں کے لڑنے کے ساتھ ہمارے سال لڑے تین ڈیم توڑ دے آدھا پاکستان ویسے ڈوب جائے گا ابھی بھی ایک اول رہے تھے کہ راوی کے چناب میں انڈیا نے پانی چھوڑ دیا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ پانی نہ چھوڑتے اور اللہ نہ کرے ڈیم ٹوٹ جاتا تو پاکستان اور پنجاب تو گیا تھا بلکل بلکل لاہور بھی گیا تھا شادرہ کے قریب گزرتا ہے تو انڈیا کو چاہیے کہ اپنی عوام کو باچرم دے اپنی عوام کو بیسک فیسیلیٹیٹ کرے پاپولیشن پر خاص طور پر کنٹرول کرے تو یہ چیزیں بنانے کے لیے اس کو بنانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں اس کا امساہ پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے سیر لنکا ہے نا تو وہ لڑنے کے قابل ویسے نہیں ہے وہ اپنی ایکانومی سے لڑ رہے ہیں باقی راہ چینہ ایٹمی پاور ہیں تو آج کل کے دور میں ایٹمی پاور کے درمیان لڑائیں ہیں بہت کم ہوتی ہیں تو اسے چاہیے کہ اپنے کسانوں کو یا جیسے اپنی عوام کو یا عام جنتا کو اٹھا رہا ہے ویسے اوپر اٹھا ہے اور پاکستان کو اس سے سیکھنا چاہیے آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے اس میں ایک امریکہ کا فیکٹر بھی ہے کیونکہ امریکہ اور چانہ کی آپ اس میں ریولری چل رہی ہے ایکچولی جو وارز ہوتی ہیں یہ ایڈیالوجیز کی ہوتی ہیں فرسٹ افار جو امریکہ کی وار تھی وہ سوویٹ یونین کے ساتھ تھی امریکہ نے کپیٹلس کنٹری ہے اور سوویٹ یونین سوشلسٹ اور کمیونیس کنٹری تھا ان کی آپس میں ریولری تھی سوویٹ یونین پھیلتا جا رہا تھا تو اس کو کنٹین کرنے کے لیے امریکہ نے کافی وارڈ وارڈ 2 بھی ہوئی تھی یہ سین چلا تھا اب سین کی وجہ اس طرح ہے کہ جی چائنہ میں ہے سوشللیزم اور وہاں پہ ریلیجیز فریڈم نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوئی گوگل میپ سے میں نے چیک کر رہا ہے کافی ساری مسجدیں تھیں جو کہ اب مسجد مار کر دی گئی ہیں چائنہ میں چائنہ 90% ایتی ایس کنٹری ہے چائنہ ہمارا دوست تھا چائنہ ہمارا دوست تھا اور انڈیا ہمارا دشمن تھا کیونکہ چائنہ ہمیں فنز دیتا ہے اس لیے وہاں پہ جو مسلمانوں کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے عمران خان سے پوچھا گیا جی آپ کیا کہنا چاہیں گے انہیں کہا جی مجھے تو کوئی علمی نہیں ہے جبکہ فلسطین اور کشمیر کی بات ہو تو پھر ایسے بول اٹھتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ چائنہ پیسہ دیتا ہے اس لیے اس کے خلاف بولتے نہیں ہیں تو یہ وار ہے امریکہ اور چائنہ کی جس میں امریکہ آبیسلی انڈیا کو سپورٹ کرے گا جیسے وہ جاپان کو سپورٹ کر رہا ہے چائنہ کو کنٹین کرنے کے لیے اس لیے وہ ائرکرافٹ کیریئر آ گیا جنگیں مسائل کا حل نہیں ہوتی اس دنیا میں کافی ساری جنگیں لڑی گئیں جنگ کون لڑتا ہے عام آدمی لڑتا ہے ایک سپاہی لڑتا ہے جو بڑے بڑے ملٹری جنرلز ہوتے ہیں وہ کمرو میں بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سین ہے اگر چائنہ اور انڈیا کی جنگ ہو بھی جاتی ہے جو کہ امریکہ بوسٹ اپ کر رہے تو عام انسان کا نقصان ہوگا انڈیا کا نقصان ہوگا ٹھیک ہے پہلے بھی گلوان ویلی پہ ان کا کلیش ہوا تھا مگر انڈیا ایز کمپیرڈ ٹو پاکستان اس میں سمجھدار ہے کہ اس نے امریکہ کی جنگ میں حصہ نہیں لیا حالانکہ چائنہ اور انڈیا کی جنگ بہت بڑے سکیل پہ ہونے کے قریب تھی مگر انہیں اپنے آپ کو سنبھال لیا اور ڈائلا کیا ان کے چائنہ کے جو رولر تھا ان کے ساتھ تو یہ جنگ رک گئی پاکستان کیا کرتا ہے وہ پیسہ پھینگ اور تماشا دیکھ امریکہ پیسہ پھینگے اور یہ اپنی پالیسیز بدل لیتا ہے پہلے یہ طلبان کو سپورٹ کر رہا تھا مشرف آیا امریکہ نے فنڈ کیا تو انہی طلبان کے اگینسٹ ہو گیا طلبان بھی سوچ رہے تھے یار یہ کیا ہو گیا ہماری کو دریکشن نہیں ہے مذہبی بھی ہم سیکولر بھی ہیں دونوں ہیں ہماری کو دریکشن نہیں ہے یہ وہ سارا کچھ تو آپ اچانک کیوں یہ یوٹن لے لیا کیونکہ پیسہ آیا اور پاکستان کی دریکشن بدل گئی تو یہ سینگ چل رہا ہے جی ناظرین آج ہمارے ساتھ پی اے کے دو سوئرنٹس موجود تھے جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا آئی این ایس وکرانت کے حوالے سے جو انڈیا نے بنایا ہے سترہ سال کے بعد انڈیا نے ایک جو ہے ائرکرافٹ کیریر بنایا ہے بڑی سترہ سال ایک بہت بڑا مدد ہوتا ہے بہت بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سترہ سال کا عرصہ جو ہے انویسٹ کیا اور آپ نے ایک بہت بڑی اچیفمنٹ حاصل کی میں بھی انڈیا کے میرے چود ویورز ہیں جو سب دیکھ رہے ہیں میں ان کو کانگریجولیشن کہنا چاہوں گی لیکن بات کمیسی کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی کہ جیسا کہ ابھی انفرنٹس نے کہا کہ جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے صرف نقصان ہے یہاں کی عوام کو بھی وہاں کی عوام کو بھی جس دو کنٹریز کے درمیان جنگ ہوتی ہیں اس میں حکمرانوں کا کچھ نہیں جاتا لیکن عوام کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے ہمیں چاہیے کہ ٹیبل ٹاک کر کے اپنے آپسی مسائل کو حل کریں ہاں نو ڈاؤٹ اپنے ایکوکمنٹ کو اپنے ہتھیاروں کو اپ ڈیٹ کرنا ہر ایک کا حق ہے ہر ایک کو اپنے یونڈرہ میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے امید آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام اور ہماری ڈسکشن پسند آئی ہوگی اسے کے ساتھ ہمیں اجازت دیں پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ